بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عرشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علیہ گرین فور یوٹیوب چینل پہرے کسان بھائیو نیاب ایک کو سپریے کے حوالے سے آج کی ویڈیو کر رہا ہوں اس پروڈک کی حقیقت کیا ہے اس میں خامیاں کیا ہے خوبیاں کیا ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے ٹرائل کیے ہیں اس کی روشنی میں ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں بھی کہ کمپنی میری کچھ باتوں سے اتفاق نہ کرے اور ہو سکتا ہے کہ کمپنی اپنی جگہ پہتر ہو میں ہی غلط ہوں ایسا پاسیبل ہے لیکن ہم چونکہ فارمر ہیں اور فارمر صرف اس چیز پہ بلیو کرتا ہے جو ٹرائل کے بعد ہمیں حاصل ہوتا ہے ہم نے سپریے کیا اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں ہم صرف اس پہ بلیو کرتے ہیں دیکھئے کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن ان کو ٹیکنیکلی سمجھنا ضروری ہے اگر ان سے زیادہ اچھا فائدہ لینا چاہتے ہیں اس کے اگزمپل میں بیو پی کے ذریعے سے دے رہا ہوں دیکھیں بیو پی خاد اچھی ہے اگر یہ اپنے ٹیکنیکلی تقاضے پورے کرتی ہے اور کسان اس کے معاملے میں اگر زیادہ سے زیادہ نالج رکھتا ہے تو بلا شبہ اسے اچھا فائدہ اٹھا لیتا ہے نیاب ایکو سپریے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اچھا سپریے ہے اور موت پر سپریے ہے اور اس کا مستقبل میں اچھا دیکھ رہا ہوں لیکن کچھ پرابلم آ رہے ہیں اور وہ غلط فہمی آئے ہیں میں انہیں شیئر کرنا چاہوں گا دیکھیں کسان یہ چیز دیکھتا ہے کہ جب میں نے نیاب ایکو کا سپریے کیا اس وقت تاحال موقع فوری طور پر ہم نے کچھ پیسٹ مرے ہوئے دیکھے لیکن زیادہ زندہ تھے اگلے دن بھی زندہ پیسٹ دیکھے گئے اس سے اگلے دن بھی زندہ پیسٹ دیکھے گئے اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ کیا نیاب ایکو پورا کام نہیں کرتا اگر ایسا ہے تو پھر یہ کامیاب نہیں ہے دیکھیں یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا جن کو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نیاب ایکو جن پیسٹ کے اوپر ایفیکٹیبل ہے وہ کس کیٹاگری میں ہے دیکھیں جب ہم پیسٹ کیٹاگری میں انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں کچھ پیسٹ ایسے نظر آتے ہیں جو کتر کے کھانے کی خاصیت رکھتے ہیں پتے کو کاٹ کے کھانے کی خاصیت رکھتے ہیں لیکن کچھ پیسٹ ایسے ہیں جو سک کرتے ہیں رس چوستے ہیں اور یاد رکھے گا نیاب ایکو ہر اس پیسٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے جو رس چوستنے والا ہے اس لیے ایسے کیڑے مکوڑوں پہ اس کے ریزلٹ نہ دیکھیں جو کتر کے کھانے کی خاصیت رکھتے ہیں یا وہ سک نہیں کرتے ہیں اچھا دوسرا ایک ایشو ہے وہ یہ ہے میری نظر میں دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں میری نظر میں جو میں نے ٹرائل کے بعد دیکھا میں بھی ایسا نہ ہو اور کمپنی اس موقف سے اختلاف کرے میرے نظریک نیاب ایکو سکپری میں سریعت پذیری کی خاصیت نہیں ہے یہ پتے میں آر پار کی خاصیت نہیں رکھتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکنگ پیسٹ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم آئیں اور ہمیں ماریں دیکھیں سکنگ پیسٹ ہمیشہ چھپے ہوتے ہیں ان کی کلونیا پتوں کے نیچے ہوتی ہیں یا ان کے ڈیرے پودے کی کمپلوں میں ہوتے ہیں جب ہم نیاب کا سپری کر رہے ہوتے ہیں کچھ پیسٹ اوپر بھی ہوتے ہیں اڑ بھی رہے ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ نہیں ہوتے ہیں جو بعد میں ہمیں زندہ نظر آتے ہیں اصل پرابلم یہ ہے دیکھیں اگر تو یہ خامی ہے اس سپری میں ایسا ہی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں تو اسے بھی دور کیا جا سکتا ہے اس کا ایشو بنانے کی ضرور طریق ہے وہ یہ ہے جب بھی آپ اچھی طریقے سے نیاب ایک کو سپری کو ہلاکے ٹینکی میں ڈالتے ہیں آپ ایک بڑا چمچ سرف کا ایک ٹینکی میں ڈال دیں اسے کیا ہوگا کہ سپری زیادہ وقت تک پتے کے اوپر ٹھہرتی ہے اس کی چپک بڑھ جاتی ہے بعد میں بھی یہ پیسٹ کو ٹارگٹ کرتی رہتی ہے پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے آپ کوشش کریں اپنے تائیں یہی تصور کر لیں اپنے ذہن میں یہی بات بٹھا لیں کہ اس میں سریعت پذیری نہیں ہے آپ کوشش کر لیں کہ ہم نے سپری کو پیسٹ کی کلونیس تک پہنچانا ہے اس کے لیے بہت ساری ٹکنیکز ہیں آپ نیچے رکھ کے نیچے سے اوپر سپری کریں آپ ایسا پائپ یوز کر لیں جو آگے سے جس کا ٹیڑا ہو آپ اسے جب الٹا کریں گے تو وہ اوپر کی طرف سپری کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو چونکہ سکنگ پیسٹ شام کے ٹائم زیادہ نظر آتا ہے صبح کے ٹائم زیادہ نظر آتا ہے دوپہر کو یہ چھپے ہوتے ہیں آپ صبح اور شام کے وقت سپری کریں اس طرح کی کچھ احتیاطیں کریں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں میرے ذاتی تجربات جو میں نے کیے وہ یہ ہیں کہ پہلی دفعہ جب میں نے سپری کیا کچھ پیسٹ مجھے مرے ہوئے نظر آئے اس کے بعد زندہ نظر آئے اگلے دن بھی مجھے پیسٹ نظر آئے لیکن ان کی تعداد کام تھی اس سے اگلے دن اور بھی کام تھی اس سے اگلے دن اور بھی کام تھی جب دوسرا سپری کیا تو وہ ختم ہو گئے لیکن پھر بھی چندہ نظر آتے ہیں کیوں آتے ہیں دیکھیں میں نے ابھی بتایا اس میں سریعت پذیری نہیں ہے لیکن یاد رکھیں جو نظر آتے ہیں وہ نقصان دے نہیں ہیں وہ یہ پودے جن کے اوپر ایکوں کا سپری ہو گیا ان کے لئے ناپسندیدہ پودے ہیں وہ وہاں نظر ضرور آتے ہوں گے لیکن اپنی کلونیا نہیں بنا سکتے ہیں اور می بھی ایسا بھی ممکن ہو کہ اعتراف سے نئے پیسٹ آ رہے ہو وہ بھی وہاں پہ کلونیا نہیں بنا سکتے ہیں آپ یوں تصور کر لیں کہ پہلے دن جب آپ نے سپری کیا بے شک آپ کو پیسٹ اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زندہ نظر آ رہے ہیں لیکن وہ بے ضرر ہیں جب دوسرا سپری کریں گے تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے کنٹینیو استعمال کر دیں تو آپ اپنے ٹارگٹ پہ کامیاب ہوتے ہیں